ہماری روز مرہ زندگی میں ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہماری نظر سے گزرتی رہتی ہیں مگر ہم میں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا پرپس کیا ہے مگر کبھی ذہن میں خیال آہی جاتا ہے کہ یہ جو چیز بنائی گئی ہے کسی مقصد سے ہی بنائی گئی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی آئی نالچ ٹی وی آپ کی توجہ مبزول کروانے جا رہے ہیں ان چیزوں کی طرف جن کا پرپس ہمیں اکثر پتہ نہیں ہوتا مگر ہماری روز مرہ کی استعمال میں آنے والی چیزوں پر ان کا ہونا یا نہ ہونا ہمیں بودر نہیں کرتا مگر یہ ایمپورٹنٹ چیزیں کیا کیا کرتی ہیں بتاتے ہیں آپ کو ویڈیو کا ٹاپک آپ کو پسند آئے تو دیکھتے رہیے اس کو اینڈ تک لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سٹیپلر ہمارے گھر میں اکثر ہی استعمال ہوتا ہے اور سٹیپلر کے اوپر ایک سٹیل کا بیس بنا ہوتا ہے جس کے اوپر ایک طرف چوڑی پین کا سائن اور ایک طرف تنگ پین کا سائن ہوتا ہے ان دونوں کا ایک پرپس ہے اگر آپ اس سٹیل پلیٹ کے نیچے کی طرف دیکھیں تو اس بٹن کو پش کر کے ہم اسے اوپر کر کے گھما سکتے ہیں اگر ہمارا ڈاکمنٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کو پکا بائنڈ کرنا ہے تو ہم چھوٹی پین والی سائٹ کو آگے رکھتے ہیں اور اگر ہمیں وہ پین کھولنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہم اوپن والی سائٹ کو آگے رکھ کے دوسری طرف سے پینز کا مو باہر کی طرف رکھ کر سٹیپل کر سکتے ہیں تاکہ اس کو کھولنے میں آسانی ہو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فروٹس پہ ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں بلکل نہیں پتا کہ اس کے اندر بہت سی انفرمیشن ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ سٹیکر بتاتا ہے کہ یہ کس کنٹری نے پرڈیوز کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ ڈیجٹس چار ہیں اور چار ہی نمبر سے یعنی فور نمبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیسٹی سائٹ سے سپری کیا گیا ہے اور اگر اس کے اوپر لکھے گئے نمبر پانچ ہو اور فرس نمبر نائن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آرگینیکلی پرڈیوز کیا گیا ہے اور اگر انہی پانچ ڈیجٹس میں پہلا نمبر آٹھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جنیٹیکلی موڈیفائی کیا گیا ہے یعنی مصنوعی طریقے سے تیار کیا گیا ہے بیچ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے ہیں کہ ڈانٹ میں موجود سراخ کیوں ہوتا ہے ویسے تو آج کل ہر قسم کی پیسٹری مل جاتی ہے ہمیں کھانے کے لیے کسی بھی سائز کسی بھی شیپ کی مگر پرانے زمانے میں بیکنگ کرتے ہوئے یہ مسئلہ آتا تھا کہ ایجز اور درمیان کے حصے کو برابر کسنا بیک کیا جائے تو بیکرز نے یہ راستہ نکالا تھا کہ بیچ میں سے ہول کر کے کسی بھی پیسٹری کو پوری طرح سے بیک کیا جائے تو یہ ہمارے آج کل کے ڈانٹس ہزاروں سال پرانی پیسٹری کی رہنمائی کرتے ہیں سنگلاسز آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے نام سے ہی ہمیں پتا ہے کہ یہ سورج کی شواوں سے بچانے کے لیے ہم پہنتے ہیں مگر قدیم وقتوں میں اسے آرٹک پول کے لوگوں نے ایجاد کیا تھا اس لیے کہ بیزلنگ سنو سے بچنے کے لیے وہ اس کو پہنا کرتے تھے لیکن یہ بہت زیادہ عام ہو گیا تھا اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا تھا کہ بارویں صدی میں چائنہ میں ججز یہ پہنا کرتے تھے تاکہ وہ وٹنسز سے اپنے ایموشنز چھپا سکے نوٹ بک پہ لگی ہوئی مارجن لائنز ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے سٹریٹ لکھنے کے کام آتی ہے مگر اصل میں یہ تب انوینٹ کی گئی تھی جب چوہے اس کو یا کسی بھی کتاب کو کوپی کو شوک سے کتر دیا کرتے تھے تو اس کو بچانے کے لیے پیجز پہ حاشیہ بنا دیا گیا کہ اگر وہ کھا بھی جائیں تو کارنرز ڈیمیج ہو اور بیچ میں لکھی ہوئی رائٹنگ ڈیمیج نہ ہو دوستو دیکھا ہوگا آپ نے کہ گولف بالز پہ بہت سے چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں اصل میں گولف بالز بھی باقی بالز کی طرح بلکل سموث ہوا کرتی تھی مگر گولف فلیئرز نے یہ ریالائز کیا کہ بہت ساری ٹرائرز لینے کے بعد جو بال جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے اور اس میں جتنا کریک آتا جاتا ہے وہ اتنی اچھی ہوتی جاتی ہے پھر مینیفیکچرز نے یہ نوٹس کرنے کے بعد اس کو آرٹیفیشلی ایک پرانی اور ڈیمپلڈ بال بنانا شروع کر دیا تاکہ یہ زیادہ دور تک جا سکے اور اچھے سے استعمال ہوتی رہے فرینڈز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو تالے ہوتے ہیں اس کے سائے پہ ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے اس ہول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش میں آپ کا تالہ جم جائے یعنی کہ زنگ لگ جائے اور چابی اندر جا کے گھوم نہ رہی ہو تو آپ کیا کریں اکثر لوگ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں نیا لے لیتے ہیں مگر یہ جو چھوٹے ہولز ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے اس میں آئل ڈالا جائے انجن آئل جو اس کو اندر سے سمورٹ کر دیتا ہے اور اس پروسس کے بعد آپ اپنی لوگ کو دوبارہ کی سے اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھوں کو بہت خوبصورت دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ اکثر اپنے کیوٹیکلز ریموف کرواتی ہیں اور کیوٹیکلز اس جگہوں کہتے ہیں جو نیل کی بیس ہوتی ہے یہ کروانے سے آپ کے ہاتھ پرفیکٹ نائس تو لگتے ہیں لیکن یہ ایک غلط طریقہ ہے کیونکہ یہ سکن آپ کے نیل کو کسی بھی انفیکشن سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جب آپ یہ سکن ریموف کروا دیتے ہیں تو آپ کا نیل بالکل ایکسپوز ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹے چھوٹے زخم جیسے بن جاتے ہیں آپ کے مینیکیور کے لیے خوبصورت تو لگتا ہے لیکن یہ آپ کے نیل کے لیے ہامفل ہے بلیٹس پہ لگے ہوئے بیک کورز آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کو لگتا ہے یہ ایک جسٹ کیپ ہے اور اس کا کوئی یوز نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ایک پن بھی ہوتی ہے اگر آپ اس پن کو ہولڈ کر کے پریس کر کے اس کو کھینچیں تو یہ باہر آ جاتا ہے اور اس کا بہت امپورٹن مقصد ہے کہ جب ہم بلیٹ کو لیگولرلی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا بلیٹ موسٹلی بلنٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ شاپنس اس کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو جسے ہم ایک یوزلیس کیپ کنسیڈر کرتے ہیں نکال کر ہم اس بلیٹ میں ڈالتے ہیں اور اس کی مدد سے بلیٹ کے پہلے حصے کو توڑ لیتے ہیں تاکہ ہمیں نیا حصہ مل جائے اور وہ ایکولی شاپ ہو جیسے کہ یہ نیا تھا بلیٹ پر لگی ہوئی چھوٹی لائنیں ہی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا بھی کوئی مقصد ہے دوستو موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کریمز پہ, ٹوٹ پہ سپے, شیمپوز پہ ایک لوگو بنا ہوتا ہے جس کے اوپر تھککن اوپن کے ساتھ 12 مانس, 6 مانس, 24 مانس لکھا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جن بوٹلز پہ ایکسپائری نہیں لکھی جاتی وہاں پہ یہ سائن بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کھل جانے کے 6 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد یا 1 سال بعد اس کو استعمال کرنا بند کر دیں یعنی کہ وہ اس ہی ایکسپائری ہے ہوتفولی یہ آپ کے لئے بہت ہی یوسفول انفورمیشن ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے ٹیک کیئر اللہ حافظ